پاکستان نے کپتان بابا رازم کی شاندار سینچری اور امام الحق کی نسٹ سینچری کی بدولت ایک روزہ سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کی جانت سے دیئے گئے 274 رنز کا حدف سات وکٹوں کی نقصان پر حاصل کر کے میزمان ٹیم کو تین وکٹوں سے شکت دے کر سیریز میں ایک صفر کی بردری حاصل کر لی پاکستان نے 274 رنز کے حدف کا تاقب میں اپنی ایننگز شروع کی تو تجربہ کار اوپنر فخر زمان آٹھ رنز بنا کر تیسرے آور میں نو کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہوئے تاہم کپتان بابا رازم نے کریز سنبھال لی اور امام الحق کے ساتھ مل کر محتاط انداز میں سکور آگے بڑھایا دونوں بلے بازوں نے شاندار شراکت کے دوران اپنے نصف سینچریوں بھی مکمل کی بابا رازم نے ذمہ دار بیٹنگ کرتے ہوئے 104 گیندوں پر سینچری مکمل کی بابا رازم کی ایننگ میں 174 شامل تھے اور وہ 103 رنز بنا کر نوٹ جے کی گیند پر آؤٹ ہوئے اس وقت پاکستان کا سکور 32 اوور میں 186 رنز تھا امام الحق اور محمد رزوان کے درمیان شراکت بھی طول نہیں پکڑ سکی اور 193 پر امام الحق 70 رنز کی ایننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے کپتان بابا رازم اوری محمد حق نے ٹیم کو ایک پوزیشن پر پہنچایا تھا لیکن اپنا پہلا میچ کھیلنے والے دانش عزیز تین اور آصف علی دو رنز بنانے کے بعد جلد ہی آؤٹ ہو گئے جس کے بعد نتیجے میں ٹیم ایک مرتبہ پھر دباؤ میں آگئی محمد رزوان اور شاداب خان نے اچھی شراکت کی اور سکور 256 رنز تک پہنچایا لیکن محمد رزوان ایک اہم موقع پر 40 رنز کی ایننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے شاداب خان پر پور مضاحمت کرتے ہوئے ٹیم کو جیت کے قریب لے آئے لیکن آخری آور کی پہلی گیند پر اس وقت آؤٹ ہوئے جب جیت کے لیے صرف تین رنز ترکار تھے فہیم اشرف نے تین رنز بنانے کے لیے پانچ گیندوں کا انتظار کروایا اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد آخری گیند پر ایک رن بنا کر ٹیم کو تین وکٹوں سے فتح دلائی پاکستان نے مقررہ آورز میں سات وکٹوں پر دو سو چوہتر رنز بنائے فہیم اشرف دس گیندوں پر پانچ رنز بنا کر نو ڈاؤٹ رہے اس سے قبل جنوبی افریقہ نے دوسن کی سنچری کی بدولت پاکستان کے خلاف تین میچوں کی ایک روزہ سیریز کے پہلے میچ میں ابتدائی طور پر نقصان میں جانے کے باوجود مقررہ آورز میں چھے وکٹوں پر دو سو تہتر رنز بنا لیے تھے سنچورین میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے ٹاؤٹ ریٹ کر جنوبی افریقہ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو بولرز نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جنوبی افریقہ نے اننگز کا آغاز کیا تو پاکستانی بولرز نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے محض پچپن رنز بان ٹیم کے چار بلے بازوں کو پاویلین لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا تاہم ڈوسن نے ڈیویڈ ملر کے ساتھ مل کر بیٹنگ لائن کو سہارا دیا اور معقول حدب ترتیب دے دیا کپتان کوئنٹن ڈی کوک اور ایجن مرکرم نے چونتیس رنز کی اوپننگ شراکت کی تھی جس کو شاہین شاہ افریضی نے توڑ دیا شاہین شاہ افریضی نے کوئنٹن ڈی کوک کو بابر آزم کے ہاتھوں کیچ کروایا جبکہ انہوں نے بیس رنز بنائے تھے جس کے بعد 19 رنز بنانے والے مرکرم کو 41 رنز کے مجموعے پر فہیم اشرف کا کیچ بنا دیا جنوبی افریقہ کو تیسرا نقصان محمد حسنین نے 43 کے سکور پر پہنچایا جب کپتان ٹیمبر باؤما صرف ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے فہیم اشرف نے ہنرک کلاسن کو ایک رن سے آگے بڑھنے نہیں دیا اور پچپن کے سکور پر آؤٹ کیا وینڈر ڈوسن اور ڈیویڈ ملر نے چوتھی وکٹ میں سینچری کی شراکت قائم کرتے ہوئے ٹیم کو بہرانی کیفیوس سے نکال لیا اور 116 رنز کی شراکت کے دوران ملر نے 90 سینچری مکمل کی ہاریس رعوف نے 90 سینچری بنا کر خطرناک عزائم دکھانے والے جارے مزاج بلے باغ کو وکٹ کیپر محمد رزوان کا کیچ بنا دیا اس وقت جنوبی افریقہ کا سکور 171 رنز تھا ڈیویڈ ملر کے بعد انجیلے نے 235 کے سکور تک ڈوسن کا ساتھ دیا اور 47 وے آور میں 29 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ڈوسن اور کگیسو اور ربادہ نے 7 وے وکٹ میں سکور کو مزید آگے بڑھایا اور ٹیم کی اننگز مزید کسی نقصان کے مکمل کی جنوبی افریقہ نے مقررہ آور میں 6 وکٹوں پر 273 رنز بنائے ڈوسن نے آؤٹ ہوئے بغیر 134 گیندوں پر 10 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 123 رنز بنائے ربادہ نے 13 رنز کی اننگ کھیلی یاد رہے کہ پاکستانی ٹیم ان دنوں دورہ جنوبی افریقہ پر ہے جہاں وہ تین ونڈے اور چار ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیلے گی دونوں ٹیموں کے درمیان ونڈے سیریز کا دوسرا میچ چار اپریل کو جوہانس پک جبکہ تیسرا اور آخری ونڈے میچ سات اپریل کو سنچورین میں کھیلا جائے گا پاکستانی ٹیم بابر آزم کی قیادت میں میدان میں اترے گی جبکہ جنوبی افریقہ کی کپتانی کے فرائز سیمبا باؤما انجام دیں گے ونڈے سیریز کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز 10 اپریل سے شروع ہوں گی جس کا دوسرا میچ 12 اپریل تیسرا میچ 14 اپریل جبکہ چوتھا اور آخری میچ 16 اپریل کو کھیلا جائے گا پہلے دو میچ جوہانسپگ اور آخری دو میچ سنچورین کے میدان میں کھیلے جائیں گے سپورٹ سے ریلیٹید مزید اپٹیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز ٹی وی ایچ ٹی